ہمارے صحافتی دوست اور میڈیا ہاؤسز جو کردار ادا کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کو پش اپ کرنے کے لیے اور ان کی بیک کرنے کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دسٹنگشن بھی وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو اور پنجاب حکومت کو جاتی ہے کہ سب سے پہلے پنجاب حکومت ہے بزدار حکومت ہے جو صحافی برادری کے لیے اور صحافتی دوستوں کے لیے کرونا وائرس کے حوالے سے ایک پیکج لے کر آ رہی ہے اس میں موٹے موٹے خدوخال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے تو ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں سیکٹر انفارمیشن راجعہ جانگیر صاحب بھی بیٹھے ہیں ڈی جی پی آر اسلام ڈوگر صاحب یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے بڑی محنت کر کے ایک سیفٹی ایڈوائزری تیار کی ہے جو تمام میڈیا ہاؤسز کو اور اخبارات کے مالکان اور دفاتر کو ہم اپنے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھیج رہے ہیں جس میں صحافی کا گھر سے لے کے دفتر تک دفتر سے فیلڈ تک جو جو ریمیڈیز ہو سکتی ہیں کرونا وائرس سے بچنے کے حوالے سے اس کے تمام ایسو پیز بیان کیے ہوئے ہیں ایک تو وہ ہم جاری کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ میڈیا ہاؤسز بھی اور اخبارات کے دفاتر بھی اور اخبارات کا جو مالکان اور سٹاف ہیں وہ ہمارے ساتھ اس حوالے سے تعاون کریں گے دوسرا ہمیں اس چیز کے علم ہے کہ کرونا وائرس کے وجہ سے جس طرح پورے پاکستان کے اندر معاشی طور پر ایک سلمپ آیا ہوا ہے اور پوری دنیا میں ایک سلمپ آیا ہوا ہے تو پاکستان میں بھی کنسیکونٹلی میڈیا ہاؤسز میڈیا کے ادارے صحافتی ادارے اس سے متاثر ہیں ہم نے یہ تیہ کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر کہ جتنے ہمارے ذمہ واجب الادا جتنے فانڈز ہیں کہ جو ایک ریگلر بیسس پہ ہم جاری کرتے ہیں لیکن اب ہم انشاءاللہ تیزی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ انشاءاللہ جہاں وہ ہم اس کو فانڈز کو ریلیز بھی کریں گے جو بقائجات جو آؤٹسٹینڈنگز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم جلد از جلد اس کو اس کی امبرسمنٹ کریں گے دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز کرونا وائرس کے حوالے سے فرنٹ فٹ پہ جو صحافی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سٹرگل کر رہے ہیں ہم نے تیہ کیا ہے کہ اگر کوئی صحافی کرونا وائرس کا شکار ہو کر بیمار ہوگا تو انشاءاللہ پنجاب کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے انفارمیشن منسٹری ایک لاکھ رپیہ اس کو جو ہے وہ ریلیف فانڈ دے گی دوسرا ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی صحافی یا میڈیا ورکر کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو ہم دس لاکھ رپیہ انفارمیشن منسٹری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اس کے لوحکین کو اس کی بیوہ کو اس کے گھر والوں کو انشاءاللہ پے کرے گی دوسرا ہم نے وزیرا پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں یہ تیہ کیا ہے کہ جو صحافی بھی اگر خدا نہ خواستہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے جان کی بازی ہارے گا ہم اس کی تاہیات اس کی بیوہ کے لیے پنشن جو ہے وہ دس ہزار کا مہینہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم انفارمیشن منسٹری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو پی کرے گا پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی تیہ کیا ہے اس صافتی پیکج کے اندر جو کرونا وائرس کے حوالے سے ہم پنجاب حکومت بزدار حکومت صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پہلی سبائی حکومت ہے جو یہ انیشیٹیو لے رہی ہے ہم نے تیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد جو انشاءاللہ ہم نے جیتنی ہے اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اور ڈبلو ایچ او اور وفاقی حکومت کے جو ایس او پیز ہیں ان کو عبے کرتے ہوئے اس پہ عمل درامت کرتے ہوئے تو اس جنگ کو جیتنے کے بعد انشاءاللہ انفارمیشن منسٹری دس صحافیوں کو جو اس پوری جنگ کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے پوزیٹیو ایفیکٹیو اس کو انشاءاللہ ہم ان کو پرنٹائز کر کے دس صحافیوں کے لیے ہم انشاءاللہ ایکسیلنس ایوارڈ وزی اللہ پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ ہم پی کریں گے جس میں سیٹیفکیٹ بھی ہوگا اور کیش علامات بھی ہوں گے اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ میڈیا ورکرز کے اندر جو ایک ورکر ہوتا ہے وہ اخبار فروش ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے جانگہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ سہری کے وقت سوئے ہوتے ہیں وہ میدان عمل میں ہوتا ہے خبر تو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور عوام تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ تیہ کیا انفارمیشن منسٹری نے پنجاب کی کہ ان کی حفاظت کے لیے کرونا وائرس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ان کو حفاظتی ماسک سینٹائزر اور باقی جو اس کے ایکوپنٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم پروائیٹ کریں گے اخبار فروش یونینز کے ذریعے سے اور سب سے پہلے انشاءاللہ کل یا پچھو ہم لاہور کی جو اخبار فروش یونینز ہے جو نظیر صاحب پریزیڈنٹ ہیں انہیں انشاءاللہ ہم انوائیٹ کریں گے اور ان کے ذریعے سے جائے وہ پہلا ہم ان کو جناب پورے لاہور کی اخبار فروشوں کے لیے انشاءاللہ ہم سٹف دیں گے تاکہ وہ پوری احتیاط کے ساتھ اور پیونٹیو میئرز کے ساتھ اپنا کام جو ہے وہ سارا انجام دے سکے سب سے امپورٹنٹ چیز آخر میں میں آپ کے سامنے جو رکھوں گا پھر اس کے باس سوالوں جواب کریں گے مجھ سے میڈیا ہاؤسز کے مالکان نے رابطہ کیا مجھ سے پاکستان فیڈرل یونین آف جنللس کے جنرل سیکٹری رانہ عظیم صاحب نے رابطہ کیا مجھ سے میاں عامر صاحب ہیں انہوں نے رابطہ کیا کہ اٹھارہ عرب روپے کا ایک پیکج جو وزیراللہ پنجاب صدار عثمان پوزدار صاحب نے ٹیکسوں کی مد میں جو چھوٹ دی تھی مختلف اداروں کو مختلف انڈسٹریز کو مختلف کمارٹیز پہ تو ان کا ایک مطالبہ تھا کہ میڈیا انڈسٹری کو بھی اس حوالے سے چھوٹ دی جائے میں نے وزیراللہ پنجاب صدار عثمان پوزدار صاحب سے چیف سیکٹری صاحب سے بڑی تفصیل سے اس حوالے سے بات کی اس میں رائے جانگیر صاحب نے بھی اپنا کردار دا کیا اور پھر ان سے تیع ہوا کہ ہم سمری بنا کے بھیجیں گے اور انشاءاللہ جو صوبے سے ریلیونٹ ایک ٹیکس ہے جو تقیباً سکسٹین پرسنٹ بنتا ہے ایڈورٹیزمنٹ پہ انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ چھوٹ ہم دلوائیں گے اور وہ سمری ہم نے بنا لی ہے آگے ہم نے سینٹ کر دیا اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس اٹھارہ عرب روپے کے جو ٹیکسوں کی چھوٹ کی جو مد ہے اس میں میڈیا ہاؤسز کو بھی جا ہے وہ سولہ پرسنٹ کا جو صوبائی ٹیکس ہے اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹ مل جائے گی لیکن ہمیں امید ہے کہ میڈیا ہاؤسز دو چیزیں جو ہم نے ان کے لیے ڈائریکٹ لی میڈیا مالکار اور میڈیا ہاؤسز کو ریلیف دیا ہے ایک تو اس ٹیکس کے حوالے سے اور دوسرا جتنے ان کے بقیاجات ہیں جو شاید مہینہ ڈیٹھ مہینہ دو مہینہ ڈیلے کے ساتھ ہو ہم فوری طور پہ وہ ان کے جناب آؤٹس ٹینڈنگز کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے اثرات اور اس کے سمرات وہ میڈیا ورکرز تک پہنچیں گے یہ میں ایک امید کرتے ہوئے تو اب آپ کے سامنے ہوں سوال و جواب اس میں آپ کر سکتے ہیں اچھا چوانسا بھی بتائیے گا کہ چودہ تاریخ قریب ہے کیا صورتحال ہے وزیراعلا سندھ تو کہتے ہیں کہ اس میں مزید کچھ ایکسٹینشن ہونی چاہیے پنجاب کے اندر جو حالات ہیں وہ تیزی سے مطلب ہماری ٹیسٹنگ جس طرح کپیسٹی بڑھ رہی ہے اسی حساب سے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں پنجاب حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی کہ کچھ نرمی کریں گے ٹوٹل لاکڈاؤن کو ختم کریں گے یا اس کے اندر اگر بڑھتا ہے تو مزید سختی کریں گے کیونکہ اس طرح سختی دکھائی نہیں دی رہی پولس والے ناکوں پر کھڑے ہیں کسی کو نہیں پوچھتے زگزگ بنایا ہوئے تھوڑی سی ٹرافک کنجشن ہوتی اور لوگ گزر جاتے ہیں اچھا اس کا فیصلہ چودہ تاریخ کے قریب جو ہے وہ حملے نہیں کرنا وہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ڈی ایم اے نے اور وفاقی سطح پہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول آتھارٹی بنی ہے وہ فیصلہ کریں گے انپورٹس پر جانا وہ ہماری پنجاب حکومت کی طرف سے سی ایم صاحب کی طرف سے ہو جائے گی تو اس وقت پر جو فیصلہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا جی چوان صاحب پہلے تو بہت شکریہ پنجاب حکومت کا کہ آپ نے ہمارے صحافی بھائیوں کے لیے بہت اچھا کیا اس سے پہلے بھی سی ایم صاحب نے لاہور پس لکھی گرانٹ جو ہے وہ بڑھائی اور اچھے اکلامات کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کا بھی نمارا آپ کا کوئی فائنل لنہ ہے کہ بلکل قریب قریب ہے ہم آپ کا شکریہ بھائی کرتے ہیں دوسرا ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ آپ سے ضرور کریں گے اور آپ کر بھی رہے ہیں کہ کارکن صاحبیوں کو جو سیلویاں وقت پر ملنی چاہیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ مزید جو ہے انشاءاللہ اسی طرح سکتی کریں اس پہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور دوسرا یہ بتائی گیا کہ پنجاب حکومت جو ہے اور اس میں کوئی جس طرح نشان نے بھی بات کی کوئی تحصیح کرنے جا رہے ہیں مزید کب تک ہو سکتا ہے چونہوں تک ہی رہے گا یا اٹھائیس تک ہی کیونکہ پرائم منسٹر نے کل اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ صوبوں کا استحقاق ہے صوبے اپنی جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں جو انہوں نے کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کی فائنڈنگ کیا ہے فائنڈنگ یہ ہے کہ جب چودہ طریق قریب آئے گی ابھی دو تین دن ہیں اور اس کے مطابق پھر اس کو تحق کریں گے اور اس میں انڈی ایم میں پی ڈی ایم میں اور وفاقی حکومت سبائی حکومت کمارنگ کنٹرول جو وہاں پر بنی آثوریٹی اس سارے مل کے آپس پر کنسلٹیشن کر کے جانا جو صورتحال ہوگی اب سپوس جس انداز سے بھی وائرس بڑھ رہا ہے پیشنٹس آپ کے سامنے ہے کہ جانا کافی بڑھ رہے ہیں جانا پہلا ایک مہینہ شاید اتنے نہیں تھے لیکن اب ڈیلی بیسیس پر جانا بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اگر یہی سسلہ رہا اسی طرح یہ ایکسلوریٹ ہوتے رہے تو آئی تنکس ہو کہ شاید اس کو بڑھانا پڑے گا لیکن یہ فیصلہ اسی وقت چودہ کے قریب ہوگا نرمیاں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں لاکڈاؤن میں ہیتنی بھی نرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں دوسری دو پرائیمیس سے کہتے ہیں کہ اپریل کی اینڈ تک یہ مزید اسٹالو پر بوجھ بڑھ جائے گا یہ کنفلیکٹنگ جو ہے دیکھیں بنیادی طور پر یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں بنیادی طور پر تو عوام کو یہ چیز سمجھنی چاہیے اب یہ ٹو وے چیزیں ہیں دیکھیں ایک طرف لاکڈاؤن کو سخت کرنے کے حوالے سے اور مکمل کرفیو نافذ کرنے کے حوالے سے جو لوگ ایڈوکیٹ تھے میڈیا کے اندر بھی اور آپوزیشن کے اندر بھی اب وہ پچھلے پانچھے دن سے تاجروں کو ریلیف دینے کے حوالے سے سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہوئے اس وقت اب دیکھنا یہ مختلف چیزیں ہیں اب ایکانومی چلانی ہے معاملات چلانے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو بیسک کنسن ہے وہ غریب آدمی ہے وہ دیاری دار مزدور ہے وہ مکینک ہے وہ الیکٹریشن ہے وہ چھابڑی والا ہے وہ ریڑی والا ہے وہ رکشہ چلانے والا ہے اب یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو مت نظر رکھ کے پہلے بھی ہلکہ پھول کا ریلیف دیا ہوا جانا لیکن یہ ہے کہ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ اگر تو واقعتاً ضرورت ہے ان کا گھر سے نکلنا تو گھر سے نکلیں ادروائز اس سے آوائیڈ کریں اور سیچویشن سب کے سامنے ہے کہ اب بھڑ رہے ہیں اگلے بیس بائیس دن بہت سنسٹر ہیں اور میں یہ سمجھتے ہوں بڑے خطرناک ہیں اس میں جتنا زیادہ اس کی سختی اور پابندی باہر نکلنے اور گھومنے پھڑنے کے حوالے سے عوام کرے گی اتنے ہی اہم فائد چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑا جو ہے نا گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ بڑی خطرناک صورتحال ہونے جا رہی ہے ایکسپورٹس بھی کہہ رہے ہیں لیکن پبلی کبھی تک اس کو سنجیدہ لینے کو تیار نہیں ہے یہ جنوائی بات ہے وہ کوئی ادھر سے کہتا ہے جی گرمی ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا کوئی کہتا ہے وہ ہوئے گئے کچھ نہیں آ تو یہ اویرنیس کی کمی ہے یا ان کی کوئی ایڈوکیشن زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ سنجیدہ نہیں ابھی تک ہو رہے ہیں دیکھیں عوام سنجیدہ ہے آپ یہ نہ کہیں کہ عوام سنجیدہ نہیں ہے اگر عوام سنجیدہ نہ ہوتی مطلب ایک خاص آپ کہہ سکتے ہیں اتعداد کہ وہ اس کو ایزی لے رہے ہیں ادھر وائز عوام نے پچھلے بیس بائیس دن جو ایس او پیز دیئے گئے وفاقی حکومت کی طرف سے سبائی حکومتوں کی طرف سے اور تمام حکومتوں نے صوبوں نے اس میں کوئی ہم نے وہ پالٹکس نہیں کرنی لوگوں نے کافی حد تک عبے کیا ہے لیکن اب جو لوگ اس کو تھوڑا سا پچھلے چار پانچ دن سے ایزی لے رہے ہیں بہت زیادہ آئیسولیشن کے بعد شاید تھک گئے ہیں تو وہ اس کو ایزی لینا شروع ہو گئے ہیں تو میری ریکویس یہ ہے کہ ابھی بیس پچھل دن بہت سنسٹیو ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی بار بار ریپلیکیٹ کر رہے ہیں اپنی اس بات کو اور ادارے بھی یہ بتا رہے ہیں حالات اور واقعات بھی یہ بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں نا نظائر اور کرائن یہ بتا رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے اس وقت وائرس پیشنٹ بڑھ رہے ہیں سسپیکٹ بڑھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اگلے بیس بائیس پچھل دن مزید اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں جو دستیاب سائل اس کے اندر گورنمنٹ کام کر رہی بھی کر سکتی ہے لیکن یہ جو چیزیں جس طرح ماسک ہو گیا سیمیٹائزر ہو گیا شہر پتولوش ہو گئی ان کی دستیابی جو ہے وہ مشکل ہو گیا عام آدمی کے لیے ایک آدمی یہ ماسک کرینا جائے تو اس کو ماسک نہیں ملتا وہ آٹا لینا جائے تو آٹا شارٹ ہو گیا ہے چینی ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی ہے ایک طرف لاکڈاؤن ہے کہ لوگوں کے پاس کمائی کہ جو ذرائع ہیں وہ کم ہو گئی ہیں آندھر اور چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ اگر لاکڈاؤن کے اندر رہے ہیں تو کم سے کم ان کو جو چیزیں فسیلیٹ کرنے ہیں وہ کس طرح ہوں گئی ہیں دیکھیں آپ کے سامنے ایک چیز ہے کہ پنجاب حکومت ڈیلی بیسس کے اوپر انتظامیہ کو سختی سے ہدایت ہے کوئی زخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے بھی بالکل زیرو ٹالرنسز حوالے سے بار بار وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ قتل برداشت نہیں کیا جائے گا اور مافیاز کے خلاف جو کچھ آپ کے سامنے پچھلے چار پانچ دن میں آیا ہے اس پہ آپ نے دیکھ لیا کہ پارٹی کے اندر کے لوگ بھی ان کو بھی جو ہے وہ اچھا خاصا سامنہ کرنا پڑا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی حکومت ون پرسٹ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے جس سے ریاست کو اور عوام کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے مافیہ کوئی بھی ہو کوئی بھی مافیہ ہو اب وہ پنجاب کے اندر ڈیلی بیسس پہ انتظامیہ پولیس چھاپیں مارے جاتے ہیں زخیرہ اندوز پکڑے جاتے ہیں جو نجائز منافع ہو رہے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے ان کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں ان کے اوپر جرمانے ہو رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک چیز کو کنٹرول کیا ہویا اور جہاں جہاں پر شکایت آتی ہے وہاں پر اس کو جنہ اس اشیو کو پراپر طریقے سے اگر جائیں تو آج سے اٹھارہ دن پہلے آج دال ماج کی ہی بات کر لیجئے کہ وہ تین سو ساٹھ روپے کلو گئے ایک سو اچی روپے کلو تھی وہ آج سے اٹھارہ دن پہلے تو آپ کے سامنے ایک منڈی ہے فیصلہ باد بھی منڈی ہے وہ آپ کے سامنے چھاپ میں نے اس پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا اگر میں ایشو اس کے بعد آخری کوئسٹن لیتے ہیں اگر تو اس کے اوپر ہمارا ایشو یہ ہوتا ہے کہ نجائز ملافع خور اور زخیرہ اندوز تو شاید میں اس کا ڈیٹا پھر لے کے آتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھتا کہ ڈیلی بیسز کے اوپر ڈیلی بیسز کے اوپر ہرڈ ڈسٹک کے اندر انتہائی سختی کے ساتھ ٹریک ڈاؤن ہو رہا ہے زخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی نجائز ملافع خوروں کے خلاف بھی اور باقی جو آپ نے ایشو بتایا آپ تو تھوڑا پرانا ہو رہا ہے پوچھنا چاہے ایک چیز ہوڑا بھی کانسا کہ جو دکانوں پہ لوگ ہیں جس طرح میں جاتا ہوں جس سے گراسری کٹ کروں اس کو میں نے پوچھا یار آپ نے سینیٹائزر نہیں رکھے یہ نہیں رکھے وہ کہتا ہم رکھتے ہیں تو چھاپا پڑھ جاتا ہے آن لائن کام بھی بہت شروع ہو گیا ہے آپ کے طرح سے اچھا ہم اپنے سٹور کا نام نہیں دیتے آن لائن کے دیتے ہمارے پاس ماسک ویلی باڈ دوہزار کا ڈب ہے بائیسو کا ڈب ہے آن لائن لیتے ہیں اس کے لیے بھی کچھ کہہ بھی سیر اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا ٹینڈی آپ نے بڑا زبردست پیکش کا اعلان کیا پرائم میریسٹر چیف میریسٹر ہر کوئی کہہ رہا کہ اس ربعہ سے ہم متحد ہو کے نکلیں گے اور متحد ہونا چاہیے اپوزیشن اپنے تائیں اپوزیشن جماعتیں اپنے تائیں رشن تقسیم کر رہی امداد کر رہی ہیں کوئی آپ تجویز دیں گے کہ وہ بھی ایک امبریلا کے نیچے آکھ بھی کچھ کام کر لیں کوئی اچھا سے بنا آپ کی طرح چلا جائے طرح بات یہ ہے کہ ہم نے تو پچھلے ڈیڑھ مہینے سے بلکل کوشش کی کہ ہم پولٹکس لاکہ رہے ہیں اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلائیں کاوجود اس کے اپوزیشن کی طرف سے سارا دن تنقید اور آج بھی ابھی ایک گھنٹہ پہلے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جانب پھر فضول قسم کی جو ہے وہ تنقید اور تنزو استہزا کے جناب تیر پھینکے لیکن ہم آوائیڈ کرتے ہیں زیادہ تر کوشش ہی ہوتی ہے انٹیل املس کے جانب بہت زیادہ بیسلس قسم کی کوئی تنقید ہوتے پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے ہماری تو اپوزیشن سے یہ گزارش ہے پی ڈی ایم میں یہاں پہ موجود ہے انڈی ایم میں یہاں پہ موجود ہے جو اس وقت کرونا وائرس کے خلاف فنڈ قائم ہے یہ فنڈ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ذاتی فنڈ نہیں ہے یہ فنڈ کوئی تحریک انصاف کا سرکاری اوفیشل پارٹی کا فنڈ نہیں ہے اس وقت آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی فائف کے تحت فوج اور سیول تمام اداریں مل کے کام کر رہے ہیں تو یہ جو اس وقت اکاؤنٹ بنا ہوا ہے یہ پوری ریاست کا اکاؤنٹ ہے میری شباز شریف صاحب سے لے کے آسل زداری صاحب سے لے کے مولانا فضل رحمان صاحب سے لے کے تمام اپوزیشن کے لیڈران سے یہ گزارش ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے کارکنان اور اپنے ورکرز کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ ہزاروں لاکھوں کرونوں عربوں جتنا جتنا آپ کا حصہ برقدر جسہ اور اس فنڈ کے اندر دوسرا ڈیڑھ اینٹ کی مسجد نہ بلائے اب دیکھنا واپس آکے شباز شریف صاحب نے ایک الادہ سے جائے وہ فنڈ قائم کر دیا وہ الادہ بات ہے کہ اس پر ٹکا آنا کسی نے نہیں دیا ٹھیک ہے جی یہ جو ایک ہمارا فنڈ قائم ہے وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں انڈی ایم اے کی قیادت میں ریاست پاکستان کا کرونا وارس کے خلاف افیشلی جو ایک فنڈ قائم ہے اس کے اندر اپوزیشن کے دوست بھی جو ہے وہ بھاڑ چڑھ کر حصہ لیں باقی اگر کسی اپوزیشن کی ڈسٹک لیول کی سٹی لیول کی سوبے لیول کی یا وفاقی لیول کی مینجمنٹ یا لیڈرشپ نے کوئی کردار دا کرنا ہے تو انڈی ایم میں پی ڈی ایم میں دو آداریں موجود ہیں ان کے ساتھ کوارڈنیشن کر کے جائے ہوگا جوان سب یہ بتائیے گا جوان سب یہ بتائیے گا کہ کل ایک لیٹر جاری کیا گیا اہوم دیپارٹمنٹ کے طرف سے کہ جو درخواستیں دی گئی تھی ان ضرورت مند مستحق افراد میں جو دیں کہ ہمیں پیسے ڈسپنسیشن اور فنڈز کیا جائے فاق اور پنجاب حکومت کو جو پیکیج ہے اس کے تحت لیکن کل کوئی ایک سینٹر لاہور میں نہیں لگ سکا کیونکہ ذلہ انتظامیاں اس کے لیے ویڈی نہیں تھی تو یہ لیپ آف کورڈنیشن کیوں آیا اتنے اہم موقع پر جب ان خاندانوں کو پیسو بھی ضرورت ہو دیکھیں ایک چیز آپ کے سامنے کلیر آ گئی کہ اب پنجاب حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ کورڈینیٹ کر کے پہلے وہ چار ہزار کہ ہم نے تیع کیا تھا اپنے طور پر پچیس لاکھ خاندانوں کا اب انشاءاللہ بہتر لاکھ کے راؤنڈ آبانک خاندانوں میں وفاق کے ساتھ کورڈینیشن کر کے کولیبریشن کر کے بارہ ہزار پیہ ان کو دیا جائے گا جو سترہ ہزار مقامات میں آپ کے سامنے چیز آگئے لیکن اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ آج سے ہی ہو جائے گا ایک ہفتے کا ٹائم پیریڈ کے اندر اندر یہ تقریبا سارے کا سارا سٹارٹ ہو جائے گا تو اگر آج کا دن آج کا دن آپ کے سامنے ہے کہ کوئی نہ کوئی لاہور کی دسٹرک مینجمنٹ اور ایڈمیسٹیشن کہیں نہ کہیں مصروف تھی آپ کی بھی چینلز پہ دیکھ لیں کالا شکر جانا کاکو میں جناب آپ کی میڈم گئی ہوئی ہے تو ساتھ کمیشنر صاحب وہ ڈی سی صاحب تھے گورنر ہاؤس کے اندر جا ہے وہ دس ہزار سانٹائزر دس ہزار انجیکشن دس ہزار ماسک جو دیئے گئے وہاں پہ آپ کی پوری دسٹرک مینجمنٹ موجود تھی تو ڈسٹرک مینجمنٹ کرونا وائرس کے حوالے سے ہی آج سارا دن مصروف تھی لاہور کے اندر تو کل سے جو چیز صدف حافظ صدف حافظ مجھے ایک قوشن ہے میرا اس وقت جو ہے بلکل بہت اچھا کام مونا اور پنجاب قوت کے پاس ہر چیز جو ہے راشن بھی سب کچھ موجود ہے مگر جو دہائی دار طبقہ ہے ان لوگوں کو یہ awareness نہیں ہے یہ چیزیں ہوں کہاں سے جا کے لئے ایک لاکھ ستر ہزار خاندانوں کو ہم نے زکاة کے مد میں ہمارے پاس ڈیٹا موجود تھا ہم نے انہیں تقریباً جو ان کی زکاة کا ریگولر فنگ تھا اس سے مزید آگے چار ہزار ایڈ کر کے ان خاندانوں کو چلا گیا بیت المال کا جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود تھا وہ اس کے ذریعے سے جنب ہو جائے گا باقی یہ ستنہ ہزار مقامات یہ ساری یونین کونسٹروں کے ذریعے سے ڈسٹرک ایڈمسٹریشن کے ذریعے سے میں کہتا ہوں محکمہ مال کہ مجھے آج پٹواری آسوسییشن کے جو صدر ہے پنجاب کے ان کا جناب خون آیا شاہد گرائیہ صاحب کا انہوں نے کہا ہماری جتنی پٹواری آسوسییشن ہے وہ بالکل فرنٹ فوٹ کے اوپر پنجاب حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہم کارنٹائن سینٹر سے لے کے آئیسولیشن سینٹر کے جناب حوالے سے بھی اگر کوئی ہمارا رول ہمیں دیا جا رہا ہے وہ پلے کر رہے ہیں پھر ہم ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے حوالے سے لے کے پبلک کو ڈیل کرنے تک جناب ہر ڈیپارٹمنٹ ہر ادارہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور عوام تک ریگولر میڈیا چینلز کے زیرے سے بھی ایڈز کے زیرے سے بھی ساری جو ہے وہ تفصیل دی جائے آخری ساتھ جہانگیر ترین صاحب آپ کی پارٹی کے سینر رہنما ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ملک کی اسی شوگر ملے ہیں نو کو کس بنیاد پر سلیکٹ کر کے ان کا آرڈٹ کیا گئے اور کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر نو کے آرڈٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ باقی سب پہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے آپ کی اس پہ کیا رہا ہے تیکیں اس پہ میں آپ کے سامنے کلیر کر دوں کہ پچیس تاریخ کو فائنل فرینزک رپورٹ آئی گی فائنل رپورٹ آئی گی اس چینی آٹے بہران کے حوالے سے اس فائنل رپورٹ سے پہلے جو پریلمری ایکشن لیے گئے پنجاب حکومت کی طرف سے اور وفا کی حکومت کی طرف سے پاکستان کی عوام پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے تمام ایمینے ایمپی ایز اور اتحادی ہنڈر پرسٹ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں پہلی چیز دوسری چیز ابھی تو کسی کے کسی کو موضع دعزاب نہیں ٹھڑایا گیا فائنل پچھے سیپرل کے بعد جو اصل اس کے جو کنکلوجن نکالنا ہے وہ یہ کہ سبسیڈی جو دی گئی آج نون لیگ کی جو ترجمان ہے انہوں نے بڑی تنقید کی کہ جناب جنہوں نے پالیسی بنائی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے میں حیران ہوں کہ انہیں یہ بات کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ پالیسی تو چھ سال سے بنی ہوئی ہے چھ سال سے آپ کی قیادت نے پالیسی بنائی ہوئی تھی بائیس ارب روپے کی سبسیڈی اسی چینئر کی جناب ایکسپورٹ کے اوپر وہ آپ کی قیادت پانچ سال سے دے رہی تھی اور وہی پالیسی آگے چلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج نون لیگ کی ترجمان نے اپنی قیادت کے موں پہ تمانشاہ مارا ہے کہ جناب آپ کو سب سے پہلے گرفتار کرنا چاہیے اور آپ کو پکڑنا چاہیے کہ آپ نے پالیسی بنائی جو چھ سال سے چلی آ رہی تھی اصل میں جو پچیس اپریل کو کنکلوجنز ہونے ہیں جو فائلل رپورٹ میں وہ یہ کہ کیا جو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا وہ چینی ایکسپورٹ کی گئی کہ نہیں کی گئی پہلی چیز اگر ایکسپورٹ نہیں کی گئی تو وہ کہاں پہ گئی اچھا پھر اس کے بعد جو سبسیڈی لی گئی کیا وہ ایکسپورٹ کر کے لی گئی کہ یہ جساں آپ کی ٹی وی چینلز کے اندر ڈلی یہ آ رہا ہے کہ تورخن کے رستے جناب افرانستان چلی گئی اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں میں دعوے سے یہ کہوں گا کہ اسی پرسنٹ ابھی بھی جو تین ارب رپے کی سبسیڈی ہے وہ آل شریف آل زرداری اور ان لوگوں نے لی ہے اور بائیس ارب کی جو لی ہے اس کے اندر بھی ایٹی پرسنٹ سے اباب حصہ انہی کا ہے تو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب فائلل رپورٹ آئے گی تو پتا چل جائے گا دودھ کا دودھ ہو گیا ہے تکچیس کے بعد پالی کے پالی بھی ہو گیا ہے بہت شکریہ سبائی وزیر اطلاعات پنچھا آل فیاضل سے چوہم میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ میڈیا ہاؤس مالکان کو جلد از جلد ایڈوائزری جاری کی جائے گی کرونا کی ورے سے جہانبک صحافی کی بیوہ کو دس ہزار پینشن دی جائے گی میڈیا کے واجبات جلد از جلد ادا کیا جائیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں تمام لوگ کی مدد کی جائے گی اہم علام فیاضل حسن چوہم کی جانب سے یہ سامنے آیا کہ کرونا ورے سے جہانبک صحافی اس کی بیوہ کو دس ہزار مہانہ پینشن دی جائے گی